رحمان الرحیم ہم منار پاکستان کے سائے میں کھڑے آج حضرت ڈاکٹر لامہ محمد اقبال کے نظریہ خودی پر بات کریں گے کہ خودی کا تصور حضرت اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اس کی اساس کیا ہے اور اس تصور خودی کے تحت کس طرح کا ایک فرد اس کا قیام عمل میں آتا ہے تو معاشرے میں انسان اپنے کردار سے اس معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ ایک محذب معاشرہ بناتا ہے معاشرہ ایک مجرد تصور ہے اور انسان اس کا ایک کارامت فرد جب تک نہ ہو معاشرہ محض ایک خیالی تصور بن کے رہ جاتا ہے حضرت اقبال نے جہاں ایک مردہ قوم میں روح پھونکی اپنے کلام کے ذریعے اپنی نصر کے ذریعے اور اپنے خدبات کے ذریعے اسی طرح ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے جو تصور دیا خودی کا اور خودی کے مرحائل جو کہ انہوں نے اسرار خودی میں بیان کیے وہ کتاب ہر نوجوان کو معاشرے کے ہر فرد کو ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے جس میں انسان کی تربیت کے وہ اہم مرحائل بیان کیے گئے جن کے تحت ایک انسان معاشرے کا کارامت فرد بن کر ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے فرد قائم رب دے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں ہر انسان معاشرے کا ایک نہائیت اہم پارٹ ہے مگر ہم بنیادی طور پر جب اپنا فرض اور اس سے غفلت کرتے ہیں تو ہم اپنا منصب جس پہ اللہ نے ہمیں فرادی طور پہ قائم رکھا ہے ہمارے اندر جو صلاحیت رکھی ہے ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں حضرت اقبال کے نزدیک خودی ہر شئے میں ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک پتھر کی بھی خودی ہے اور ایک تنکے کی بھی ایک پتھر اگر اٹھایا نہیں جاتا تو اس لیے کیونکہ اس کے اندر ایک قوت ہے اسی طرح معاشرے میں انسان جو ہے وہ ایک کارامت فرد ہے اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لائے اور اپنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار ہو تو وہ ایک معاشرے میں مسالی کردار ادا کر سکتا ہے موسیقی